گاؤں کی سرپنچ کا لڑکا راکیس لگڑیاں لانے جنگل میں آیا ہوا ہوتا ہے ذرا میں عشق میری جان ذرا قبول کر لو وہ ہم سے عشق کرنے کی ذرا سی بھول کر لو کی طبی راکیس کو اس کے سامنے کڑی ایک عورت دکھائی دیتی ہے وہ عورت اتنی خوبصورت تھی کہ راکیس نے اپنی زندگی میں اس کے جیسی عورت کہیں نہیں دیکھی تھی وہ عورت جیسے مانو آسمان سے ایک افسرہ اتر آئی ہو اس کا گورا بدن اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں راکیس کو اپنی عورہ کرسٹ کر رہی تھی اس عورت نے اپنے شریف پر ایک کالے رنگ کی ساڑھی بان رکھی تھی وہ عورت راکیس کو دیکھ کر منی من مسکرہ رہی تھی پھر راکیس اس عورت سے کہتا ہے کہاں نا تم اور اکیلی جنگل میں کیا کر رہی ہو وہ عورت راکیس سے کہتی ہے وہ میں جنگل میں ہی رہتی ہوں میرے یہاں پہ پاس میں ہی ایک جھوپڑی ہے میں بچ جنگل میں لکڑیاں کھٹا کرنے آئے تھی اتنا کہتے ہی وہ عورت جنگل میں جانے لگتی ہے اس عورت کا لچیلا بدن اور اس کی کمر کو دیکھتے ہی مانو راکیس اس کے بچ میں ہونے لگاتا بھئی دھیدے دھیدے وہ جنگل کے اندر جانے لگتی ہے دیکھتے دیکھتے راکیس بھی اس کے بچ میں آ کر اس کے پیچھے چلتا چلا جاتا ہے بھئی عورت ایک جھوپڑی کے سامنے رکتی ہے راکیس بھی اس کے پیچھے ہی رک جاتا ہے راکیس کو پتہ نہیں چلتا کہ دن سے رات ہو چکی تھی بھئی دونوں وہ جھوپڑی کے اندر چلے جاتی ہیں راکیس اس عورت کی خوبصورتی میں اتنا اگم سا گیا تھا کہ بھئی بھول گیا تھا کہ بھئی کیا کر رہا ہے راکیس اب بہت تھک چکا تھا لیکن اس کے پیچھے نہیں تھی بھئی عورت راکیس کو اپنے سے الگ نہیں ہونے دے رہی تھی کہ تب ہی بھئی عورت ایک خوبنا گروپ میں بدل جاتی ہے اس کا ایسا خوبنا گروپ دیکھ کر راکیس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے بھئی ڈر کی وجہ سے اس عورت کو دور دکھا دیتا ہے کہ تب ہی بھئی عورت راکیس کو پر زوروں سے جھپڑتی ہے اور راکیس کا کھون پینے لگتی ہے بھئی راکیس کا سارا کھون پی کر راکیس کو مار دیتا ہے راکیس کی چیک سن کر پورا جنگل کا بھرتا ہے ادھر بیبیگ نام کا لڑکا باہر ویدیس سے پڑھائی کر کر اپنے گاؤں باپا زہر آتا بھئی منی من بولتا ہے اتنے سالوں بعد گاؤں جانے کا مزہ کچھ اور ہی ہے کہ اتنے دنوں بعد میں اپنی ماں کو دیکھوں گا گاؤں کتنا بدل گیا ہوگا پھر بیبیگ اپنے گاؤں میں پہنچ جاتا ہے گاؤں میں پہنچتے ہی بھئی اپنی ماں کے پاس جاتا ہے کیونکہ بیبیگ کے پاپا کئی سال پہلے ہی گزر چکے تھی اب اس کی ماں ہی تھی بھئی اپنی ماں سے بولتا ہے ماں میں تجھے کتنے دنوں بعد دیکھ رہا ہوں بیٹا سائی کیا جو تُو آ گیا میری کب سے آ کے ترز گھنچتی تجھے دیکھنے کو اب تُو میرے ساتھی رہے گا ہاں میں اب آپ کے ساتھی رہوں گا ماں اب میری سٹڈی پوری ہو گئی ہے اب میں آپ کو کہیں بھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا بیبیگ اپنے گھر کا دربازہ کھول کر دیکھتا ہے بھئی دیکھتا ہے کہ گھاؤں میں ایک دم سانتی پڑی ہوئی تھی اگرہ ادھر کوئی بھی آدمی نہیں دکھ رہا تھا ایک بچہ تک نہیں بیبیگ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں سب کان چلے گئے ہیں پھر بیبیگ باہر نکل کر گھاؤں میں گھومنے لگتا ہے اور اگرہ ادھر لوگوں کو ڈھوننے لگتا ہے کہ تبیہ بہت مسکلوں سے بیبیگ کو ایک آدمی دکھائی دیتا ہے بیبیگ اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس آدمی سے کہتا ہے کاکا یہ گھاؤں والے اتنے ڈرے ہوئے اتنے پریشان کیوں ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھار نہیں نظر آرہا ہے اگرہ سانت پڑا ہوا سب کیا ہو گیا بتاؤں بیٹا اس گھاؤں پہ صدیوں سے ایک چڑیل کا سایا ہے بائے چڑیل لوگوں کو اپنے خوبصورتی کے جال میں پھساتی ہے اور ان کے ساتھ سمبوک کر کر انہیں مار دیتی ہے گھاؤں والوں کا کہنا ہے کہ رات کے سامنے کچھ لوگوں کو چڑیل کا سایا بھی دکھاتا جو انسان چڑیل کے ساتھ سمبوک کرے اور چڑیل کے مارنے سے پہلے ہی بھر خود کو مار لے تو چڑیل مار کر راکھ ہو جائے گی اور ہم اس چڑیل کے سائے سے بس سکتے ہیں لیکن آج تک کوئی انسان چڑیل کے ساتھ سمبوک کرنے کے بات جندہ نہیں رہا چڑیل نے انہیں مار دیا ہے ہم 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 کیا چچا تم بھی کیسی باتیں کر رہے ہو یہ چڑیل چڑیل کچھ نہیں ہوتی کونسی سدھی میں جی رہے ہو اگر بدے جاؤ گے ایسی اسی باتیں کرو گے سہروں میں تو لوگ تمہیں پاگل سمجھیں گے چڑیل چڑیل کچھ نہیں ہوتی زمانے میں آپ بھی اندھے بزباز پر بزباز کرتے ہو یہ سب کچھ نہیں ہوتا اس رات کے گہرے سناٹے میں بادل چان کو اپنی اگوز میں لے رہے تھے چاروں طرف سناٹہ پڑا ہوتا گہرا سناٹہ وہیں ایک لڑکا اپنی کھیج سے باپس آ رہا تھا رات کافی ہو جانے کی وجہ سے پچھتے تیز کجموں سے چل رہا تھا بھائی بس اپنی گھر باپس جا کر سونا چاہتا تھا کہ تب ہی اس کو سامنے ہی ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے بھائی لڑکی جنگل کی اور دھیرے دھیرے چلتی چلی جا رہی ہوتی ہے بھائی آدمی اس لڑکی کو دیکھ کر کافی آبازیں لگاتا ہے اور کہتا ہے اے کون ہے تم اور اتنی رات گائے کہاں جا رہی ہو تم اس گھاؤں کی تو نہیں لگتی ہو رکو کہ تب ہی بھائی آدمی اس عورت کے بس میں ہو جاتا ہے اور اپنے ہوش کو بیٹھتا ہے پھر اپنا راستہ چھوڑ کر اس عورت کے پیچھے چلنے لگتا ہے بھائی عورت دیرے دیرے جنگل کے اندر چلتی چلی جاتی ہے اور ایک جھوپڑی کے اندر چلی جاتی ہے بھائی آدمی بھی اس عورت کے پیچھے اور جھوپڑی کے اندر ہی چلا جاتا ہے بیبیک جنگل کے پاس ہی چھپا یہ سب نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس عورت کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس عورت کے روپ میں بدل جاتی ہے یہ سب دیکھتے ہی بیبیک اسے جلی سے دکھا دیتا ہے اور اپنی جیم میں رکھا جاکو بھائی نکالتا ہے اور جلی سے اپنا سار دھر سے لکھا لیتا ہے بیبیک کا سر کرتے ہی بیبیک مار جاتا ہے بیبیک ہی مارتے ہی وہ چڑیل جلنے لگتی ہے پھر بیبیک اپنی گھر باپس آ جاتا ہے اور بیٹ پلیٹ آبا سوستا ہے اب مجھے ہی اسی گاؤں کو آزاد کرنا ہوگا اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا اس چڑیل سے لوگوں کو بچانا ہی ہوگا اس چڑیل کو مارنا ہی ہوگا مجھے ہی خودی بیبیک کی ماں کے سو جانے کے بعد بیبیک اپنی کام کو انجام دینے نکل پڑتا ہے اور جنگل میں آ کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اس عورت کا آنے کا انتظار کرنے لگتا ہے لیکن کافی دیر کے بعد بیورت نہیں آتی بیہ سوستا کل آؤں گا بھائی جیسے ہی اٹھتا ہے بھائی دیکھتا ہے بھائی دیکھتا ہے پھر بھائی عورت جنگل کے اندر چلتی چلی جاتی ہے بیبیک بھی اس کے پیچھے چلتا چلا آتا ہے بھائی عورت سمجھتی ہے کہ بیبیک اس کے بس میں ہو گیا ہے لیکن بیبیک ناٹک کر رہا ہوتا ہے بھائی عورت جھوپڑی کے اندر چلی جاتی ہے پیچھے پیچھے دیرے سے بیبیک بھی اسی جھوپڑی کے اندر چلا جاتا ہے جھوپڑی کے اندر جاتے ہی بھائی عورت بیبیک سے لپڑ جاتی ہے اور بیبیگ کے ساتھ رومینس کرنے لگتی ہے بیبیگ بھی اس کے ساتھ پیار کرنے لگتا ہے پھر بھائی جھوپڑی بھی جلنے لگتی ہے جھوپڑی کے اندر بیویک اور بھائی چڑیل بھی جلنے لگتی ہیں جھوپڑی کے ساتھ ساتھ بھائی دونوں جل کر راک ہو جاتی ہیں اسی طرح اس گاؤں کو ہی چڑیل سے مکتی مل جاتی ہے یہ کہانی راجو کی ہے راجو شہر میں ایک کالج میں پڑھتا تھا جو اس کے گھر سے لگ بگ تیس کلو میٹر دور تھا کولی جور کوچنگ ختم کر کے راجو کو گھر پہنچنے میں شام ہو جاتی تھی ایک دن کوچنگ کلاس دیر میں ختم ہوئی راجو کو گھر پہنچنے میں بہت دیر ہو رہی تھی تو راجو نے شارٹ کٹ لے لیا وہی تھوڑی دور چلائی تھا کہ زوروں سے وارش ہونے لگی اس نے دیکھا کہ اسی سڑک پر ایک لڑکی کڑی تھی راجو نے بائیک اسی لڑکی کے پاس روکی راجو نے دیکھا کہ اس کے سامنے کی بہتی خوبصورت لڑکی کڑی تھی بائیک لڑکی ایک افسرہ سے ایک کام نہیں لگ رہی تھی مہم اتنی تیز بارش اور اتنی رات میں آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہو ایکچلی مجھے گھرکپور کی طرف جانا ہے وہاں پہ میرا گھر ہے مجھے بزنی ملی اور اوپر سے اتنی زوروں سے بارش ہونے لگے اب میں کیا کروں مہم گھرکپور تو یہاں سے بہت دور ہے اور اتنی تیز بارش بھی ہو رہی ہے آپ ایک کام کرو آپ میرے ساتھ میرے گھر چلو صبح میں آپ کو گھر پر چھوڑ دوں گا ہاں تم یہ صحیح کہہ رہے ہو ٹھیک ہے میں تمہاں ساتھ چلتی ہوں پھر بائی لڑکی راجو کی بائیک پر بیٹھ گئی قریبے گھنٹے بعد راجو اپنے گھر پہنچا تم اوپر کمرے میں آرام کرو جا کے میں اوپر تمہاں لیا پانی لے کے آتا ہوں بائی لڑکی چپ چاپ کمرے میں چلی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد راجو جب کمرے میں جاتا ہے تو بھائی دیکھتا ہے کہ بھائی لڑکی وہاں بہتی ہی نہیں ہے کہ تب ہی باتروم میں سے بھائی لڑکی ایک دم چھوٹے اور ہوت کپڑے پہن کر بہاں نکلتی ہے راجو تو بس کو دیکھتا ہی رہ گیا پھر بھائی راجو کے گلے لگ جاتی ہے کچھ پل میں ہی بھائی دونوں پیٹ پھر نروست لیٹے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو پیار کیے جا رہے تھے تک ان کی وجہ سے راجو کی ایک آب آخ لگ گئی راجو کو پتائی نہیں چلا راجو کی آگ رات کے بارہ بجے کھلی راجو نے دیکھا کہ وہ لڑکی اب بہاں تھی نہیں راجو کو وہاں سے کچھ عجیب غریب آوازیں آ رہی تھیں راجو نے کپڑے پہنے اور اس آباس کے پیچھے جانے لگا پورے گھر کی لائٹ فلیکر کر رہی تھی کہ تب ہی راجو کو ایسا لگا کہ کوئی اس کے پیچھے نکلا راجو نے سامنے دیکھا تو اس کے سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی رو رہی تھی راجو کو اس کا صحیح سے چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا پھر وہاں لڑکی راجو کی آنکھوں کے سامنے ہی گائب ہو گئی راجو نے اس لڑکی کو ہر جہاں دیکھا لیکن وہی لڑکی اب وہاں کہیں بھی نہیں تھی اس لڑکی کو دونتے دونتے راجو چھت پر آ گیا راجو نے دیکھا کہ وہی لڑکی چھت پر کھڑی تھی جس کو راجو اپنے ساتھ گھر لائیا تھا اس کو دیکھ کر راجو بہت خوش ہو گیا او گوڑ تم یہاں پہ ہو تمہیں پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا نیچے ایک عجیب سی لڑکی رو رہی تھی پھر وہی میری آنکھوں کے سامنے گائب ہو گئی میں بہت ڈڑ گیا چلو نیچے چلو میں تم کو دکھاتا ہوں راجو نے اس لڑکی کے کاندے پہ ہاتھ جیسے ہی رکھا وہی لڑکی ایک خوفناک روپ میں بدل گئی اس لڑکی کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر راجو بہت ڈڑ گیا اس کی لال لالا کے اور موں کٹا ہوا تھا جس میں سے کھون بہ رہا تھا راجو کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر وہی زوروں سے چلانے لگی ٹرکی وجہ سے راجو وہاں سے نیچے باغا یہ سب دیکھتے ہی راجو بہیں پر بہوش ہو گیا صبح ہوتے ہی راجو نے اس لڑکی کو ہر جگہ دیکھا لیکن وہی لڑکی پھورے گھر میں کہیں بھی نہیں تھی اس دن کے بعد سے راجو نے اس راستے پہ جانے کا سوچا بھی نہیں گائز کیسی لگی آپ کو یہ کہانی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو فٹا فٹ لائک کا بٹن دبا دیسے موسیقی